بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف نے لندن میں افغان حکومت کے اہم لوگوں سے ملاقات کی ہے جس میں سب سے اہم ناشنل سیکیورٹی اڈوائزر بھی تھے اور اب اس ملاقات کو شدید تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے اور ٹویٹر پر آپ دیکھیں تو اسی کے ٹرنڈ بھی چل رہے ہیں اور مئیم نواز صاحبہ اس کو ڈیفنڈ کر رہی ہیں مسلسلوں کو ڈیفنڈ کرنا پڑا رہا ہے کیوں اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کسی نے تو غدار تک کہہ دیا ہے نواز شریف کو ٹویٹر پر اس طرح سے لوگ کمنٹ کیوں کر رہے ہیں اس کی بجا کیا ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ کیوں اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے نواز شریف پر کہ جی آپ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر سے کیوں ملے یا افغان حکومت کے ان نمائندوں سے کیوں ملے اس کی وجہ ہے پاکستان کے خلاف گالم گلوچ پاکستان کو گندی غلیز گالیاں دینا یہی نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہے جس نے اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے بروتھل ہاؤس اس نے بولا اور کیا انسان کہے یعنی کسی کی ماں کو مہادر وطن ہم کہتے ہیں وطن سے محبت جو ہے وہ ایک انسانی جذبہ ہے اور جس کو اپنے ملک سے اپنی مٹی سے اپنے گھر سے اپنے وطن سے پیار نہ ہو وہ کیا انسان ہے تو اس کے تو پھر کوئی وفاداری نہیں ہے تو ہمارے وطن کو گالی دی اس کو کوٹھا کہا چکلا کہا بروتھل ہاؤس کا نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر نے پاکستان کو پنجابیوں کو خاص طور پر گالی دی اور اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ پاکستان نے ریاستی سطح پر یہ کہا کہ پاکستان نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر افغانستان کا ہے اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا اس سے کوئی ہاتھ تک نہیں ملائے گا یہ پاکستان کو افیشل سٹانٹس آ گیا اس کے بعد نواز شریف ملتے ہیں جناب ان کو بڑا وہاں پر زبردست پروٹکول دیا جا رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں بہت اس کو آئی لڑکے جی نواز شریف سے ملاقات ہو گئی کیوں ملاقات کی نواز شریف نے کشمیر کے الیکشن سے کچھ ہی عرصہ پہلی یعنی دو دن پہلے کشمیر کے الیکشن سے دو دن پہلے ہی ملاقات کیوں کی کیا نواز شریف کو نہیں پتا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو کبھی افغانستان کا صدر کہتا ہے جی کہ پاکستان حالات خراب کر رہا ہے اور افغانستان میں اور دس ہزار جناب وہاں جنگجو بھیجتی ہیں کبھی افغانستان کا نائب صدر اٹھ کے کہتا ہے کہ جی پاکستان کی فضائیہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان پہ حملے کیے تو ہم تم پہ حملے کر دیں گے کوئی سمجھ سکتا ہے کوئی سوچ اس طرح کی آتی ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے پھر وہی ایک اور شخص اٹھتا ہے یہ نائب صدر ان کا افغانستان کا شیئر کرتا ہے کہ پاکستان نے کس طرح سنڈر کیا پاک فوج نے اور یہ سب کچھ یعنی اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس پر شرمندگی کا ازار کیا جائے ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ مایوسی نظر آ رہا ہے شاید کہ کشمیر میں بھی ڈال نہیں گل رہی اچھا جی اگر آرمی چیف ہیں تو وہ جی بلاول تک کو تو فون کر رہے ہیں لیکن ہمیں فون نہیں کر رہے اور ہماری نہیں ہی سن رہے ہیں یا پتہ نہیں یہ بھی وجہ ہے مایوسی نظر آ رہی ہے کہ آگے مستقبل نظر نہیں آ رہا الیکشن ہم لڑ نہیں سکتے اور ہم نے جو حکومت گرانے کا سچا وہ نہیں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ہماری طرف آ نہیں رہی ہم نے دھمکایا بھی ہے ہم نے سارا کچھ کیا تو اب جناب اور گندہ کرو جناب ملک کو جو گالیاں دیتے ہیں جو ملک دشمن ہیں ان سے ملاقاتیں کرو آپ یہ دیکھئے کہ پھر اس کو جواز تراشتے ہیں کہ جی آرمی چیف مل چکے ہیں فلاں مل چکا ہے کیا یہ گالی اور اس سب کے بعد جب افیشل پاکستان کا سٹانس آ گیا کہ ایسے شخص سے کوئی پاکستانی نہیں ملے گا شامل قلیشی صاحب نے کہا کہ آئندہ کوئی پاکستانی تم سے آت نہیں ملائے گا تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں پھر دیکھئے اچھا یہ نہیں رکھتا کہ اس کو بدل میں آپ کو پریس سٹیٹمنٹ اگر افغانستان کی جو لندن سے جاری ہوئی ہے پریس سٹیٹمنٹ افغان حکومت کی وہ آپ سنیں گے تو آپ احران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی پریس سٹیٹمنٹ یعنی یہاں بھی پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں اس پریس سٹیٹمنٹ میں جو نواز شخص سے ملاقات ہوئی اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں بقاعدہ آپ دیکھئے کہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پریس سٹیٹمنٹ میں نظر آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ نے ایک اور کیا کام کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہ اپنے ٹرلٹر پر ایک تصویر شیر کی ہے اور اس پر نظر آ رہا ہے کہ فوجی جوان ہیں اور ایک گاڑی میں وہ کوئی سامان رکھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں تو برزائر آگرہ کے وہ شاید سامان رکھ رہے ہیں تو اس پر وہ ایک پک اپ چھوٹی بین ہے اس پر جناب تحریک انصاف کا جھنڈا لگا گوا ہے تو اب وہ کیا کہتی ہیں جی کہ جی what is this جنرل صاحب اور ٹیک کرتی ہیں اوفیشل ڈی جی آئی سپی آر کو کہ یہ کیا ہے فوجی جوان جس گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اس پر تحریک انصاف کا جھنڈا کیوں ہے انسان سر پکڑ لے تاریخ مطین صاحب ہمارے دوست صاحبی ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کیونکہ یہ ذمہ داری فوج کو ہی سونپی گئی ہے کیونکہ کسی اور ادارے پر اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ترسیل کا کام یا سگرڈری کا کام وہ دیکھیں اندر پولنگ بوت کے کوئی نہیں ہوگا تو اب سامان لانے لجانے کا بھی کام ہے تو وہ اب پبلک ٹرانسپورٹ یہ ہائر ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن خود یہ خرچہ دیتا ہے کیا جاتا ہے اس کام کے لیے جتنے بھی افیشلز آتے ہیں ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے کوئی فوجی گاڑی پر نہیں لگا ہوا جھنڈا تو اسی لیے تارک مطین صاحب نے کہا کہ یہ وہی پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس کے ریڈیو پر فوجی جوان آپ کی تقریریں سنتے ہیں کیونکہ مریم صاحب نے تقریروں میں کہہ دیا کہ مجھ سے اتنا پیار وہاں جا کر وہ عمران خان صاحب نے کہا ان کو فوج سے محبتی آدھ آگیا کیونکہ وہاں پر ووٹ لینے ہے اور ان کو پتا ہے کہ فوج کے خلاف بول کر فوج نہیں ملے گا تو اس لیے تارک مطین صاحب نے تنز کیا کہ یہاں پر آپ کی ریڈیو پر وہ سنتے ہیں تقریریں کہ انہوں نے کہا جی میری تقریریں ریڈیو پر سنتے ہیں اور مجھے سلوٹ کر رہے تھے فوجی کہ جی آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی تقریریں سنتے ہیں اور آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں ہم تو جس طرح ایک خاتون نے سلوٹ کر دیا پولیس والی نے ان کو وہی نہیں بول رہا اور اب یہ بس بنائی جا رہے ہیں کہ مجھے سلوٹ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں اب اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے اس پر سب نے بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا فواد چودری شریمزاری سب اس پر تنقید کر رہے ہیں حکومتی سطح پر اس پر تنقید ہو رہی ہے لیکن چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو چلے تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ تنقید کر رہی ہیں آپ پریس سٹیٹمنٹ سن لیں جو سامنے آئی ہے افغان حکومت کی اسی سے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ کیا نواز شریف کا اس طرح ملنا ان لوگوں سے جو پاکستان کی خلاب بات کرتے ہیں اور پتہ لگ رہا ہے کہ بھارت ساتھ بیٹھے ہیں جو بھارت سے مدد چاہ رہے ہیں تو اس میں باتیں کیا ہوئی ہیں افغانستان کیا کہہ رہا ہے اس کو یہ اون کرتے ہیں لندن جولائی 23 دوزار اکیس یہ پریس سٹیٹمنٹ ہے اب اس پر شریف مزاری صاحبہ نے بھی کہا ہے یہ میوچنل انٹرسٹ بامی دلچسپی کے امور کیا ہے نواز شریف اور افغان حکومت کے وہ اس نیشنل سکورٹی ڈوائزر کے جو گالیاں پاکستان کو دیتا ہے پاکستان کے خلابات کرنا پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہنا پاکستان کو بلگا یہ ہے میوچنل انٹرسٹ کیا ہے میوچنل انٹرسٹ اچھا پھر تو کون کر رہا ہے انٹرنل فیرز میں ایک دوسرے کے معاملات میں داخلت یعنی اس طرف اشارہ دینے کے پاکستان کرتا ہے افغانستان کی حکومت تو کر رہی ہے بول بول کے کر رہی ہے تو یہ جو الزامات پاکستان کو لگاتے ہیں جی پاکستان داخلت کرتا ہے یہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بات ہو رہی ہے اچھا دونوں ممالک میں جی جمہوریت کی ضرورت ہے پاکستان میں تو ان کو نہیں نظر آ رہی تو افغانستان میں بھی اور پاکستان میں جمہوریت کی ضرورت یہاں نہیں ہے اور اس سے آگے سن لیجئے نیشنل سکریوٹی ایڈوائزر محب ایکسپریس اس سپورٹ فور دا ڈیموکراتک سٹرگل ان پاکستان پاکستان میں جمہوریت کیلئے سٹرگل ہو رہی ہے یعنی نواز شریف صاحب جمہوریت کیلئے سٹرگل کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں آئین کے تحت نظام نہیں چال رہا یہ نواز شریف کی جو سٹرگل ہے جو لندن بیٹھ کے وہ کوشش کر رہے ہیں جمہوریت کیلئے اس کے ساتھ افغانستان کھڑا ہے افغانستان نواز شریف کی جمہوریت کی سٹرگل کو سپورٹ کر رہا ہے اور پرائم میریسٹر شریف سیڈ یہ تو پاکستان بھی کہہ رہا ہے اچھا اب آپ دیکھیں یہ آگئی سٹیٹمنٹ اور یہ باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں پھر اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ پھر سامنے آتی ہیں پھر جناب وہ غصہ چڑھ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کو کیوں اس طرح کہا جا رہا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنا خطرناک ایسے لوگ عالمی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں یہ وواد چودری صاحب نے کہا پھر نواز شریف صاحب کی ایک اور تنقید سن لیں کہ حکومتیں انہوں نے بنانی ہیں تو پھر عوام کون ہیں نواز شریف جو پیغام جاری کیا ہے آزاد کی فنک الیکشن کے حوالے سے وہاں بھی انہوں نے دیکھ لیجئے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا مریم نے پھر وہ تصویر جو شیر کی تو یہ ہو کہہ رہا ہے وہاں افغان حکومت کے ان نمائندوں سے ملتے ہیں اور ساتھ ہی پھر اداروں کے خلاف فوج کے خلاف عملے شروع ہو جاتے ہیں اور وہی وہاں سے بھی اس طرح کی باتیں اور یہ افغان حکومت اور نیشنل سوڈی اڈوائزر کی طرف سے یہ چکر کیا ہے ہر پاکستانی دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے فواد چودری نے یہ کہا بقائدوں نے تو نام لے دیئے کہ مودی ہو جندل ہو یہ محب ہو امراللہ ہو کوئی بھی ہے جو پاکستان نے خیراب بول رہا ہے وہ نواز شریف کا دوست بن جاتا ہے نواز کی پاکستان کو گالی دینے والے اس سے ملاقات تازہ ڈیویلپمنٹ ہے شہباز گل نے یہ کہا ہے مودی محب یا امراللہ صالح ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے فواد چودری اچھا جی پھر انڈیپینڈنٹ لکھ رہا ہے جی افغان وفد کی نواز شریف سے ملاقات کہیں قداری کے الزام تو کہیں خیر مقدم خیر مقدم کہاں ہو رہا ہے جی وہ اپنے لوگ کر رہے ہیں دوسرے اس پر تو ایک انیلسٹ نے یہ تک کہا ہے کہ نواز شریف تو طالبان کے سپورٹر ہوا کرتے تھے نوے کی دہائی میں یہ کیا ہو گیا یہ عجیب ملاقات ہے بس آپ انٹرسٹ بدل گئے اچھا جی یہ دیکھئے ماضی میں کیا ہوا پاکستان سٹوپس افیشل کانٹیکٹ وید افغان نیسے پاکستان نے افیشلی روک دیا کہ اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا جو پاکستان کو گالیاں دے گا اس سے کس قسم کا رابطہ ٹھیک ہے یہ افغان حکومت کو بتا دیا تھا کہ اس گندے شخص سے نہیں ہم ملاقات کریں گے بارحال اچھا جی ہر پاکستان دشمن سے ان کی دوستی ہے افغان رہنماء سے نوازشی کی ملاقات اور فاقی وزراخی تنقید پاکستان نے افغان نائب صدر کے پاکستانی فضائیہ پر طالبان کی سپورٹ کے دعوے کو مسترد کر دیا یہ بی بی سی نے بھی یہ چاپ آب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اس نے الزامات لگائے یہ اب خود سوچنا چاہیے کہ جان بوچ کر پھر اس طرح کی کام کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں نے آپ کو پھر افیشل جو افغانستان کی طرف سے پریس ٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سنا دیا ہے کہ اس میں کس طرح کی پاکستان پر ڈھکے چھپے طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں اور اس کو پھر نوازشی شب اون کرتے ہیں اور پھر وہاں سے پیغامات بھی اس طرح کے دیتے ہیں یہ حال ہے اللہ حافظ